السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ العلی العظیم والصلاة والسلام على رسوله النبی الكریم وعلى آلیه وصحبه اجمعین اما بعد رب شہل صدری واسرل امری وحلل اقدتا من لسانی افقہ قولی رب زدن علمہ معزاز محترم سامن اکرام دینی اور اسلامی بھائیو اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لئے نمونہ قرار دیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کی ایک صفت کا تذکرہ کرتے ہیں فرمایا لیسا بتعانی ولل لعان مومن جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ تعان و تشریح کرنے والا اور لعان تعان کرنے والا نہیں ہوتا ہے آج کے درس میں انشاءاللہ ہم اس مسئلے کو سمجھیں گے کہ کسی کو بددعا دینے سے پہلے سوچ لینا چاہیے مومن یہ ہر وقت بددعا نہیں دیتا لوگوں کو صرف لوگوں پر لانتان نہیں کرتا کیونکہ جو آدمی کسرت سے لوگوں کو بددعا دیتا ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ بددعا اسی طرف لوٹ آتی ہے تو یہ موضوع ہے کہ کسی کو بددعا دینے سے پہلے سوچ لیا کرو سنن ابودعوت کی روایت ہے اس روایت کا نمبر ہے چار ہزار نو سو پانچ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ نے سے روایت کو بیان کرتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد اذا لعن شیئن سعیدت اللعنت الى السمائی جب کوئی بھی بندہ کوئی بھی شخص کسی کو بددعا دیتا ہے کسی پر لعنت بھیجتا ہے تو وہ لعنت آسمان کی طرف جاتی ہے جب وہ آسمان کی طرف چڑھتی ہے تو آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں پھر وہ بددعا زمین کی طرف لوٹ کراتی ہے جب زمین کی طرف لوٹ کراتی ہے فَتُغْلَقُ أَبْوَابُهَ دُونَهَا پھر زمین کے دروازے بھی بند کر دیے جاتے ہیں زمین میں اس کو گھسنے کا موقع نہیں ملتا سُمَّتَا خُضُ يَمِينًا وَشِّمَالًا تیسرے نمبر پہ وہ دائیں اور بائیں ادھر ادھر وہ راستہ تلاش کرتی ہے میں کہاں جاؤں بددعا جو ہے اپنی جگہ تلاش کرتی ہے کہاں جاؤں اگر وہ کوئی جگہ نہیں پاتی ہے تو پھر اُس شخص کی طرف لوٹ کر جاتی ہے جس کو بددعا دی گئی ہوتی ہے آپ نے کسی کو بددعا دی اُس کے بعد جب آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں تو زمین کی طرف لوٹ کراتی ہے جب زمین کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں تو دائیں بائیں کوئی جگہ تلاش کرتی ہے جب کہیں کوئی جگہ نہیں ملتی تو پھر اُس شخص کی طرف جاتی ہے جس کو بددعا دی گئی ہوتی ہے اگر وہ آدمی اس کا مستحق ہے جس کو ہم نے بددعا دی ہے کسی شخص نے بددعا دی وہ شخص اگر بددعا کا مستحق ہے تو اس پر وہ لگ جاتی ہے اگر وہ شخص اس بددعا کا مستحق نہیں ہے چھوٹی سی غلطی اس کی تھی آپ نے بہت ساری بددعا اس کو دے دی اور چھوٹی سی بات پر بددعا دینے کی عادت ہے تو اگر جس شخص کو آپ نے بددعا دی ہے وہ آپ کی بددعا کا مستحق نہیں ہے یا اس نے اتنا بڑا کوئی گناہ نہیں کیا کہ آپ اس کو بددعا دیتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رَجَعَتْ إِلَا قَائِلِهَا وہ بددعا اس آدمی کی طرف واپس لوٹ آتی ہے جس نے بددعا دی تھی بار بار بددعا دینا بار بار لانتان کرنا یہ مومن کا شیوہ نہیں ہوتا معاف کرنا درگزر کرنا یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا بددعا کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی کے لئے رحمت کی دوری کے لئے دعا کرنا کہ اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے اللہ اس کو اپنے عذاب میں گریفتار کر لے اور دعا کا مطلب ہوتا ہے اچھی دعا کا مطلب کسی کے لئے رحمت کی ہدایت کی دعا کرنا رحمت کی دعا کرنا شفا کی دعا کرنا یہ سب دعائیں ہیں بدعا یہ بری دعا کو کہا جاتا ہے اس لئے ہمیں اور آپ کو اپنے زندگیوں میں غور کرنا چاہیے کہیں ہمارے اندر ایسی عادت تو نہیں ہے کہ بات بات پہ گالی گلوج بات بات پہ لانتان بات بات پہ بدعا کیونکہ اگر بدعا ہم نے کسی کو دی وہ اس کا مستحق نہیں ہے تو واپس کہاں لوڈ کر آئے گی جو بدعا دینے والا ہوتا ہے اسی کی طرف لوڈ کر آتی ہے اس لئے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ تعالی سے ہم اچھے اخلاق کی دعا کریں اللہ ہماری اخلاق کو درست کرے اللہ ہماری دلوں کو بغض اور قینہ اور حسد اور نفرت سے پاک کر دے کیونکہ جن دلوں میں بغض اور حسد ہوتا ہے نفرت ہوتی ہے اور میل ہوتا ہے وہی لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں بار بار چھوٹی چھوٹی بات پہ بدعا دینا دوسروں کو چھوڑی اپنے گھر میں بچوں کو بدعا دیتے ہیں بیوی کو بدعا دیتے ہیں اپنے بھائیوں کو بدعا دیتے رہتے ہیں تو بدعا دینا یہ ایک مومن کا شہوہ نہیں ہے جب بھی بدعا کا جذبہ یا کبھی غیرت آ جائے غصہ آ جائے بہت زیادہ جذبہ پیدا ہو بدعا دینے کی تو یہ سوچ لیا کریں کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ بدعا ہم کسی کو دینے جا رہے ہیں یہ ہمارے اوپر تو نہیں لوٹائے گی کیونکہ حدیث آپ نے سن لی آسمان کے دروازے بند کر دی جاتے ہیں زمین کے دروازے بند کر دی جاتے ہیں بدعا تلاش کرتی ہے جگہ ادھر ادھر دائیں بائے جگہ نہیں ملتی ہے تو جس کو آپ نے بدعا دی ہوتی اس کی طرف ہو جاتی ہے اگر وہ مستحق ہے تو ٹھیک ورنہ واپس بدعا دینے والے کی طرف وہ پلٹ آتی ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اچھے اخلاق و کردار کا حامل بنائے ہمیں اپنی زبانوں کی حفاظت کی توفیق ادا فرمائے اور ایمان کے ساتھ موت نصیب فرمائے امین وصل اللہ علیہ نبیل کریم وصلہ علیکم ورحمت اللہ ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن